ایران پر پھوڑا گرمی دکھائے تو ایران بھی اپنے تیور دکھا رہا ہے اور ان کے سہیوگی دیشوں کو سوچ نہیں رہا کہ کریں تو کیا کریں سمندر میں لگی آگ کہیں دنیا میں نہ لگا دیا اومان کی خاڑی میں ٹینکر کی آگ سے دنیا میں تناب دو ٹینکر کی آگ سے وشوید کے خطرے پر خڑا سمسار امریکی ٹینکرز میں لگی آگ کی پرتکریہ سموچی دور امریکہ کے دوست بھی چیتا رہے آگے بڑھو مگر سمحل کے خطروں کے بیچ سب سے بڑا سمحل کیا ہو سکتا ہے وشوید اومان کی خاڑی میں ٹینکر میں لگی آگ کہیں ہستی خلخلاتی دنیا میں آگ نہ لگا دے اس ایک عدد آگ نے سموچی خاڑی میں ہی نہیں بلکہ امریکہ سے چین اور جاپان تک تناب کی گہری خائی خوتی ہے امریکہ کا عروب ہے کہ اس کے دونوں ٹینکرز میں لگی آگ کیلئے ایران ذمہ دار ہے اور اس کو اس کی بھاری کی مچ چکانی پر سکتی ہے ہم میں کہیں اوراں ہیں ہماری پیارے ہوگی اٹھان دور لیران جð shades ڈان میں ممن ثانت Wirحت Razumگ быть ولذi جب تماما ممن ثانت بہر سے پیارے ہوگا تو کیس realistically ہماری پیارے ہوگا کریں چی یا اور جو ہے بیورکتحک прокلاき جو نیچی اور راس پاکتا کریں آم không Voteس چک max ㅋㅋ جو لا قلق PSحنavía نیجی نیشہ Papa جن discutvelие اٹھانiu امریکہ اور ایران کا جھگڑا کافی دنوں سے چل رہا ہے لیکن امریکہ کے دو ٹینکلز میں لگی آگ نے ویوادوں میں کھی کا کام کیا ہے امریکہ کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس ایرانی ہاتھ ہونے کا پکا ثبوت ہے اور اسی آدھار پر وہ دنیا کو اپنے پکش میں لامبند کرنا چاہتا ہے امریکہ کی دھمکی میں صرف ایران ہی نہیں ہے بلکہ ایران کے سہیوگی دیش بھی شامل ہے تو امریکہ کے ویدیش منتری مائک پومپیو کے بیان میں دنیا کو دو پکشوں میں کرنے کی اس کی لامبندی کو سمجھے امریکہ کے سہیوگی دیشوں میں فرانس، جرمنی، بریٹن مانے جاتے ہیں جبکہ مدیپور میں امریکہ کے پکے سہیوگیوں میں سعودی عرب اور اسرائیل کو دیکھا جاتا ہے لیکن یہ بھی مانا جاتا ہے کہ اگر کہیں ایران پر امریکہ کے پرتبندوں کو بریٹن، فرانس، جرمنی، روس اور چین جیسے دیش ہی چنوٹی نہیں دے سکتے بلکہ یوروپی سنگ بھی اس کے خلاف دیکھتا ہے دوسری طرف بھارت اور جاپان جیسے دیشوں کا پلوڑا کسی ایک پکش میں جھوکا نہیں دیکھتا تب ہی تو ہفتہ بھر نہیں ہوا جب جاپان کے پردان منتری شن جوابے ایران میں پہنچے تو ایرانی راشترپتی حسن روحانی نے امریکہ کی دھمکی کا جواب کوٹنی تک دھمکی کے روپ میں دے دیا ہم امریکہ کے ساتھ یدھ نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن امریکہ حملہ کرتا ہے تو ہم کڑا جواب دیں گے آج کی باتچیت میں میں نے پی ایم شنجو آبے کو بتایا کہ آج جو تناو ہے وہ امریکہ کی آرثی یدھ کی وجہ سے ہے جب بھی یہ یدھ رکے گا ایران ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں بہتر وکاس ہوگا نہ کہہو سے دوستی نہ کہہو سے بیر اس سدھانت پر چلنے والے جاپان کے پردان منتری شنجو آبے بھی ایرانی میزبانی کے بیچ اس خطرے کو بھاپنے میں کامیاب رہے کہ ایک بار پھر مدیپورو امریکہ کے دب دبے کی لڑائی کا میدان بن سکتا ہے فلحال مدیپورو میں تناو بڑھ رہا ہے اور لڑائی کی سمبھاونا بڑھتی جا رہی ہے ایک سیننی سنگرش کو ہر قیمت پر روکا جانا چاہیے مدیپورو میں شانتی اور اس دھرتا سے نہ کیول اس شیطر کو بلکی پورے وشو کو لاب ہوگا جاپان اس علاقے میں تناو کو کم کرنے کی پوری کوشش کرے گا یہی میری یاترہ کا لکش ہے دراصل تیل کے کھیل نے دنیا کو پیٹرولیم میں لگی آگ کی کگار پر خڑا کر دیا اب دیکھنا ہے کہ خود کو لوگ بچاتے کیسے امریکہ اور ایران کا جھگڑا کافی پرانا ہے جب ایران نے اپنا پرماڑو کارکرم شروع کیا تو امریکہ اور دوسرے کئی دیشوں نے چار سال پہلے اس کے ساتھ ایک سمجھوتا کیا اس سمجھوتے کی شرطوں میں بندے ایران نے پرماڑو کارکرم تو بند کر دیا لیکن امریکہ کو سنتوش نہیں ہوا پچھلے سال اس نے سندھی توڑ دی اور اس کے سائی میں رشتے اتنے زیادہ تلک ہوتے گئے کہ اب جنگ کی ہوایں کھاڑی میں بہ رہی ہیں سولہ سال پہلے کا وہ ایراک یدھ یاد ہے نا آپ کو جب ستام حسین کی حکومت کو امریکہ نے مٹی میں ملا دیا تھا اب امریکہ یدھ کی وہی دھمکی ایران پر تھوب رہا ہے کیونکہ امریکہ کے راشپتی ڈونالڈ ٹرمپ اپنے دو ٹینکروں میں لگی آگ کے لیے ایران کو ایک آتنکوادی دیش مانتے ہیں ایران ایک آتنک کی دیش ہے یہ ایران نہیں کیا ہے کیونکہ آپ ویڈیو میں اس ناؤ کو دیکھ سکتے ہیں مجھے لگتا ہے ایک ویسپوٹک فٹا نہیں اور شاید اس پر ایران کی پہچان تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رات میں ناؤ کے ذریعے ویسپوٹک ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ویسپوٹک ہٹا بھی لیا جاتا ہے یہ ناؤ ایران کی تھی ناؤ میں سبار لوگ بھی ایران کے تھے ایران کو اس ثبوت نہیں چھوڑنا چاہتا لیکن شاید اسے پتا نہیں کہ ہم اندھیرے میں چیز دھون نکالنے میں ماہر ہیں امریکہ کو لگتا ہے کہ اومان کی کھاڑی میں اس کے دو ٹینکروں میں آگ ایران نہیں لگایا ہے لیکن ایران کا کہنا ہے کہ اس کی نو سینہ نے امریکہ کے چوالیس کرو میمبرز کو بچایا باوجود اس کے امریکہ اتنے غصے میں ہے کہ اس نے مدھپور میں ایک ہزار اترکت سینکو کی تیناتی کا فیصلہ کیا ہے ایران اس کو ید کی آہت مانتا ہے اب آپ امریکہ اور ایران کے اس بیواد کو سمجھیے جس نے دنیا کو بلاوجہ ایک خطرناک ید کے موہانے پر کھڑا کر دیا ہے 2015 میں امریکہ نے چین, فرانس, جرمنی, روس, یوروپین یونین اور برٹین کے ساتھ ایران سے پرمانو سمجھوتا کیا تھا بدلے میں ایران پر سے آرثیق پابندی ہٹائی گئی لیکن امریکہ کو ایران پر کبھی وشواس جمع نہیں پچھلے سال امریکہ 2015 والے پرمانو سمجھوتے سے الگ ہو گیا اور ایران پر دوبارہ پابندی لگا تھی جبکہ امریکہ کے سہیوگیوں تک نے کہا کہ ایران نے سمجھوتے کی ہر شرط کا پالن کیا ہے اب امریکہ نے لڑا کو تیور دکھائے تو ایران نے بھی دھمکی دی کہ وہ اپنے یورینیم بھنڈار کی سیما بڑھا دے گا ستاف ہے کہ ایران امریکہ کے دب دبے والی کوپ نیتی کو کھلی چناؤتی دے رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ امریکہ آگ کے ساتھ کھیل رہا ہے ایران کے ساتھ ایسی دشمنی اٹھا کر کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران بے شک امریکہ کے بنسبت طاقتور نہ ہو مگر شمتہ رکھتا ہے کہ کھاڑی میں پورا آئل کا جو فلو ہے آئل کی جو شپنگ ہے اس کو وہ بند کر سکتا ہے اور اس سے بات بگڑ سکتی ہے اور تھرڈ ورڈ وار بھی شروع ہو سکتی ہے ویسے کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ اپنے دوسرے کاریکال کے لیے امریکی راشپتی جونالڈ ٹرمپ تیاری کر رہے ہیں اور اس کی ایک پریشت بھومی ایران کا کھماسان ہو سکتی ہے ڈلے میں منجید نیگی کے ساتھ آج تک پیورو ایک طرف امریکہ ہے دوسری طرف ایران دنیا کے تمام دیشوں میں اسمنجس کیستتی ہے وہ کرے تو کیا کرے ان سب کے بیچ سب کے نظریں بھارت پٹکی ہیں جس کی دوستی امریکہ سے بھی ہے اور ایران سے بھی آپ کی میجوانی کرنا ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے میں نے ورث دوہجار سولہ میں تہران کی یاطرہ کی تھی اور اب دو ورث کے بھیتر آپ کی یاطرہ ہمارے دیشوں کے پرانے اور دوستانہ رسطوں کو اور بھی مجبود بنانے کا ایک سنہرہ موقع دیتی ہے ایران کی راشترپتی حسن روحانی کی تاریف میں پردان منتری نریندر موڈی کے یہ شبت امریکہ کو اچھے تو نہیں لگے ہوں گے لیکن دنیا کی ایک پرموخ دارتھیک راجنیتک اور سامرک شکتی ہونے گناتے بھارت دنیا سے اپنے رشتوں کو خود ہی تیہ کرے گا اور ایران سے بھارت کے رشتوں کی بنیاد ایک مضبوط آرکھک کٹ جوڑ ہے پچھلے سال نومبر میں امریکہ نے ایران پر پوری طرح پابندی لگا دی اس نے بھارت پر بھی دباب ڈالا کہ وہ ایران سے اپنے سمبندھوں پر وچار کرے اور اس سے تیل خریدنا بلکل بند کر دے آپ کو بتا دیں کہ بھارت چین کے بعد ایران سے کچھا تیل خریدنے والا دوسرا سب سے بڑا دیش ہے ایران اپنے تیل کا دس فیصدی حصہ سیدھے بھارت کو بیچتا ہے یہاں تک کہ بھارت سب سے زیادہ تیل جس دیش سے خریدتا ہے وہ ایران ہے دوسری طرف امریکی کمپنیاں بھارت کو تیل بیچنے کے لیے اتاولی ہیں لیکن ایران سے بھارت کو جن شرطوں پر تیل ملتا ہے وہ دوسری جگہوں سے نہیں ملتا ایران کو بھکتان کی لمبی عوضی ہے اور سرکشت سپلائی کے لیے انشورنس کی بھی ویوستہ ہے لیکن امریکی کمپنیاں ایران کے دام پر بھارت کو تیل بیچیں گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے ایران کے خلاف سینکشنز لگا دی ہیں جسے چوٹ بھارت کو پہنچ رہی ہے اگر اس سے ید ہوا کھاڑی میں ید ہوا تو تیل کی قیمتیں دو تین گناہ بڑھ سکتی ہیں جس سے آرثک تباہی ہو سکتی ہے نہ صرف ایک شیطر میں پوری دنیا بھارت ایران سے تیل کی اپنے رشتے کو جانتا ہے لیکن امریکہ سے بھی بھارت کے سمبند اچھے ہیں امریکہ اور بھارت کے سمبندوں کی شرچہ ہونا بہت بہت لیکن پچھلے دو سال میں ہم نے دیکھا ہے بھارت اور امریکہ نہ صرف امریکہ اور بھارت کے لیے لیکن بیشویت ترسی سے بھی کئی بھی شعور پر تندے سے کندھا ملاکر کے کام کیا ہے اور آج میں گروہ سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم دو مطر کے روپے اور دو دیش کے روپے اس لیگرسی کے لیے گروہ کرتے ہیں اور اس لیگرسی کو آگے بتانے کے لیے کندھ سے کندھا ملاکر کے ہم کام کرتے رہیں جس طرح برسکک میں پردھان منتری موڈی کی ایرانی راشترپتی حسن روحانی سے ہونے والی میٹنگ رد ہوئی اس سے بھی یہ سوال اٹھا کی کیا امریکہ کو سادھنے کے چکر میں ایسا ہوا لیکن بھارت کے ایران سے رشتے تیل سے بھی کہی آگے ہیں بھارت ایران سے چابہار بندرگاہ کا نرمان بھی کرا رہا ہے جو افغانستان کے لیے ایک نیا راستہ بھی کھولے گا دوسری طرف خاڑی دیشوں میں قریب اسی لاکھ بھارتی اکان کرتے ہیں اگر امریکہ اور ایران کے بیچ تکرا یدھ کا خطرناک روپ لیتا ہے تو بھارتیوں کی سرکشہ خطرے میں پڑ جائے گی ایک طرف خاڑی میں یدھ کے بندے حالات کو روکنے کی چنوٹی ہے تو دوسری طرف بھارت کو تنی ہوئی رسی پر سر پٹ دوڑ کر نکل جانا ہے کی امریکہ بھی ناراض نہ ویسے ہی یدھ کی مدرہ میں آ گیا ہے 2003 میں ایراک کے خلاف امریکہ کا یہ یدھ اس شک کی بنیاد پر شروع ہوا تھا کہ وہاں جائیوک ہتھیار ہے ایک انمان کے مطابق اس یدھ میں ایک لاکھ 9,032 لوگوں کے مارے جانے کی آشنک جتائی گئے جن میں 66,081 ناغرک 23,984 ویدروہ 15,196 ایراکی سینک اور امریکہ کے گٹواندھن سینہ کے 3771 سینک شامل تھے اس یدھ میں ایراک برباد ہو گیا اور وہاں کے راشترپتی سددام حسین کو بعد میں پھانسی تک ہو گئی لیکن ایراک میں کوئی جائیوک ہتھیار نہیں ملا تو سوال ہے کہ ویشو یدھ کی آہٹ نے خطرناک سنکیت دیئے ہیں اور دیکھیں ابھی جو زبانی حملہ چل رہا ہے وہ کہاں جا کر رکھتا ہے ویشیش میں بس تائیں دیش اور دنیا کے ہر بڑی خبر کیلئے آپ دیکھتے رہیے آج تک موسیقی